زاکر نائک پاکستان میں موجود ہیں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے بھارت کیوں چھوڑا تھا کیوں مجھے ہندوستان چھوڑنا پڑا تو کیونکہ گئے مسلم مجھے چاہنے لگے اسلام کو قبول کرنے لگے تو یہ گورنمنٹ کے اجنڈا کے خلاف تھا یہ جو نئی گورنمنٹ کے بات کر رہا ہے تو وہ کہتے اس لیے میں نے بھارت چھوڑا تھا کہ میں وہاں پہ ہندووں کو مسلمان بنا رہا تھا تو اس لیے موڈی جی کی سرکار جو دس سال سے چلی آ رہی ہے ان کو پسان نہیں آئی تھی سعودی عربیہ نے انڈیا کا ساتھ دیا ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ اسلامی ممالک کا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف زیادہ ہے پاکستان کی سو ہم جو ہے وہ جسے کہیں گے نا مزاق بنے ہوئے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے دور آئے نہیں ہے کہ مزاق ہے اس وقت ہم ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے سیشنز ہو رہے ہیں ایک پشتون لڑکی نے ایک بہت انٹیلیجنٹ ان سے ایک سوال کر لیا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کو سنپ کیا نویت غلط نہیں سوال غلط ہے آپ غلط ہے آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پر آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال چونکہ ان کے کھوپڑیوں میں بھیجے ہی نہیں ہیں یہ باقی ساری چطر چلاتی ہیں جانتے ہیں جن کا تعلق روکڑے اور ٹانٹ اپنس ہے وہ سب پتا ہے ادھر نہیں زاکر نائک پاکستان میں موجود ہیں ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے بھارت کیوں چھوڑا تھا تو وہ کہتے ہیں اس لیے میں نے بھارت چھوڑا تھا کہ میں وہاں پہ لوگوں کو کنورڈ کر رہا تھا ہندووں کو مسلمان بنا رہا تھا تو اس لیے ہندووں کو یہ بات پسان نہیں آئی اور خاص طور پر جو اس وقت کی پرائم منسٹر نیندرہ مودی جی کی سرکار جو دس سال سے چلی آ دی ہے ان کو پسان نہیں آئی تھی اس لیے ان کے خلاف مقدمے بنے اس لیے ان کو بھارت چھوڑنا پڑا سن لیجیے ان کی زبانی جو آپ کو سوال پوچھا ہے کہ کیوں مجھے ہندوستان چھوڑنا پڑا میں کہتا ہوں ہجرت کیوں میں نے ہندوستان ہجرت کی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے مدر سے جب میں دعوتی کام شروع کیا دیدہ صاحب سے متاثر ہونے کے بعد نائنٹی نائنٹی ون میں اور کافی گئر مسلمان اسلام پوپل کر رہے تھا اللہ ان کو ہدایت دے رہا تھا تو کیونکہ ایک راؤڈ بڑھ رہا تھا تقریباً پچیس فیصد گئر مسلم ہوتے تھے اقصد ہندو اور اکثر جو گئر مسلم میرے پروگرام دیکھتے تھے اقصد میں سے متاثر تھے کچھ مشدد ہوتے تھے جو شدت پسند تھے شاید مجھ سے خوش نہیں تھے تو کیونکہ گئر مسلم مجھے چاہنے لگے بندو چاہنے لگے اسلام کو قبول کرنے لگے تو یہ گورنمنٹ کے اجنڈا کے خلاف تھا یہ جو نئی گورنمنٹ کی بات کروں میں کشمیر کے موقف پہ آپ کیا کہیں گے جو سعودی عربیا نے انڈیا کا ساتھ دیا ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ اسلامی ممالک کا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف زیادہ ہے پاکستان کی بجائے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کا سعودی عربیا کچھ نہیں کر سکتا دیکھیں جی جو سٹیٹس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ میوچل بینیفٹ پہ چلتی ہیں آپ دیکھیں کہ انڈیا کی عزت کیوں ہے کیونکہ انڈیا کی عزت میں وہاں اس کے ووٹ کی عزت ہے وہاں کا ووٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرا وزیراعظم کون ہوگا کہ آپ اپنے پاکستان کے ساتھ 1947 سے اٹھا کے دیکھ لیں آج تک آپ کے ساتھ انڈیا زاد ہوا سیم ٹینور میں آپ کے ایک سال بعد چائنہ زاد ہوا اس کے ایک سال بعد آپ کا سنگاپرز آدوا 1948 میں اس کے علاوہ بنگلہ دیش آپ کا حصہ تھا آپ کے بیس بائیس سال بعد وہ بھی آپ سے الگ ہو گیا لیکن وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی رہی ووٹ کو عزت ملتی رہی اور اس کی ویسے کیونکہ دیکھیں پولیٹیشن جو ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا اس کو پتا ہے کہ میں نے ووٹ لے کے آنا ہے میں کام نہیں کروں گا کل کو مجھے کوئی ووٹ نہیں دے گا اور وہ کام کرتا ہے جبکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمیں پتا ہے ہم یہاں پہ خود ساکتہ لیڈر کرتے ہیں یہ جو کونسلر بننے کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا ہے اس کو ہم پرائیم نیشن اور پاکستان بنا دیتے ہیں اور پریویسلی ہوتا رہا ہے اسی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے کہ اس ٹیم آپ نے کرزوں کی یہ پوزیشن ہے کہ سیونٹی فور بلین ڈالر سے اوپر آپ لوگ جا چکے ہیں تو آپ کو انڈیا یا اس سے مسئلہ آپ کا انڈیا جب میاں نوازشی صاحب نے جب انڈیا سے معاملات حل کرنے کی کوشش کی واجپائی صاحب چل کے یہاں ہے دیکھیں وہ آپ سے طاقب در مولک ہے اس کی اکانومی آپ سے بہتر ہے ان کی جیڈی بھی آپ سے بہتر ہے آپ کے یہاں پہ کھٹارا میران جو ہے 26 لاکھ روپے کی ہے وہاں پہ آپ کے ہونڈا سٹی کی لیول کی گاڑی 6-6-7 لاکھ روپے کی مل رہی ہے اور یہ ہوائی باطنی آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں تو وہ دیکھیں پوری دنیا کے انویسمنٹ وہاں پہ ہے سعودیہ وہاں پہ اربو ڈالر کی انویسمنٹ کر رہا اور پیسے کمار ہے تو وہ انڈیا سے کیوں اپنے حالات خراب کرے گا جبکہ انہوں نے پتا ہے ہم نے یہ پاکستان کو بھائی بندی پہ کیونکہ ہمارا اسلامی ان سے رشتہ ہے انہوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں کرتے ہیں تو لیکن وہ اپنی ایک اسلامی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ انویسٹر آتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو ہے ہم جب بھی ہمارا وزیراعظم جاتا ہے پرائیم میریسٹر کے ساتھ ساتھ چیف آفار میسٹر آپ جاتا ہے ہمارے ساتھ کا وزیراعظم کہتے تھے جی پیکیج لیاں ہیں مجودہ بھی جاتے ہیں ترلے مارتے ہیں تو یہ کب تک بھیکاری کی پوری دنیا میں مہم کوئی عزت نہیں ہوتی ہے کیا لگتا ہے کشمیر کس کا حصہ بننا چاہیے آپ نے تمام چیزیں خود بتا دی ہیں اور کشمیر میں آپ دیکھ لیں جس طرح انڈیا ڈیویلپمنٹ کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کو امپاور کر رہا ہے وہاں پہ آئی ٹی کے حبز بن رہے ہیں نوجوان طبقے کو جو ہے روزگار کے موقع دیے جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ساری صورتحال میں جب وہ کشمیر انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان کے ساتھ تلہا کرنا چاہے گا دیکھیں کشمیر نے کیا کرنا اس کا فیصلہ نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا نہ انڈین کریں گے نہ پاکستان ہی کریں گے اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ کشمیری حضرات ہی کریں گے اور دیکھیں ابھی آپ ہی نے کہا کہ وہ کر رہا ہے اب اس انٹریو سے یہ لگتا ہے کہ آپ اس چیز کی فیور میں ہے سپورٹ میں ہے کہ جو انڈیا کر رہا ہے دیکھیں جو دنیا ہے نا جو ترقی کرتی ہے جو سروائیول ہے وہ بات کا سوچتی ہے ہمارے سر پہ پڑتی ہے تو ہم جو باتوں کو سوچنا شروع کرتے ہیں وہ لوگ پالیسی بناتے ہیں اس کو امپلیمنٹیشن کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہماری کیا ڈیمانڈ ہے کہ کشمیریوں کو حق خودرادیت ان کی مرضی کے مطابق دیا جائے اب وہ ستر سال سے تو ہم دلوا نہیں سکے ہیں کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے اور مزید چار جنگیں تین جنگیں لڑ چکے ہیں اور انڈفائن جنگیں بھی آپ نے بے شمار لڑی ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکلا کچھ بھی نہیں دونوں طرف اگر آپ دے لیں تو پاکستان اور انڈیا کی عبادی مل کے پوری دنیا کا ایٹھنگ کم از کم فورٹی پرسنٹ عبادی بنتی ہے کیونکہ چھ سات عرب ہے تو ہم دو سوا دو عرب کے اوپر چلے جاتے ہیں جو توفان اٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ اس وقت زاکر نائک کا وہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں سر ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے بڑے بڑے سیشنز ہو رہے ہیں بڑا اجتماع ہوا گیدرنگ تھی جس کے اندر نوجوان لڑکے لڑکیاں تھے بڑے خوشی سے وہ آئے اور انہوں نے زاکر نائک صاحب سے سوالات کرنے شروع کیے ایک پشتون لڑکی نے ایک بہت انٹیلیجنٹ نوجوان لڑکی نے ان سے ایک سوال کر لیا اور سوال یہ تھا کہ جو کپک کی سوسائٹی ہے خیبر پختون کھا کی انہوں نے کہا کہ بڑے ریلیجیس لوگ ہیں یہاں پر لیکن پھر بھی بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہاں پر مدرسوں میں اور ہر جگہ جو ہے نا پیڈو فائل کی بات کی انہوں نے زاکر نائک صاحب تو اس کے اوپر ایسے اچھلے ہیں اور اتنا ناراض ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کہا کیسے ان کا ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں بچوں سے زیادتی کریں آپ اپنا سوال واپس لیں حالانکہ اس نے ایک ویلیڈ کوئیسٹن پوچھا آپ اس کا آرام سے جواب دیتے تو انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ اسلام پر الزام لگا رہی ہیں آپ کو معافی مانگنی چاہیے ایک طریقے سے انہوں نے اس لڑکی کو جس نے ایک بڑا ویلیڈ کوئیسٹن کیا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کو سنپ کیا اس کو کہا کہ یہ تمہارا غلط سوال ہے اور جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں اور ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے سپیسیفکلی پیڈو فائلز کو سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے پرنجی آپ کے کوئی سوال میں تقرار ہے آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامی کے پھر بولتے پیڈو فائل ہے سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈو فائل آپ نے سوال پوچھا آپ خاموش رہیں گی آپ سننا چاہتی کہ نہیں تو آپ کا سوال ختم ابھی میرا جواب سنیے آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامی کے اور میرے معاشرے میں پیڈو فائل ہے دونوں میں تقرار ہیں کوئی بھی اسلامی ماہول میں پیڈو فائل ہو ہی نہیں سکتا آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے سمپل ہو ہی نہیں سکتا اگر یہ آپ اللہ کے دربان میں سوال کریں گے آپ تو پھر جائیں گے میرے بہن آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم لیکن نویت غلط ہے نویت غلط نہیں سوال غلط ہے آپ غلط ہے آپ یہ الزام لگا رہے ہیں آپ کے معاشرے پہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہ انڈین گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ نے مل کر یہ تیہ کیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ زاکر نائک جہنا وہ ظاہر ہے بھارت سے بھاگے ہوئے ہیں کئی طرح کے کیسیز بھگت رہے ہیں اور بہت کچھ ہے تو بھارت کی لوگوں نے سوچا ہے یعنی گورنمنٹ نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی اور لوگوں جنہوں نے سوچا ہو جو کہ سوچے بہت سارے تھنگ ٹانگ بھی ہوتے ہیں تو میں آپ سے یہ بتا رہی تھی کہ ہوا یہ کہ انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ زاکر نائک کو پاکستان بھیج دیتے ہیں اس لئے کہ پاکستان ساچی جگہ کوئی نہیں ستی جہاں پہ ان کی وہ بہستی ہوگی وہ بہستی ہوگی کہ بیچارے کو سمجھی کچھ نہیں آئے گا آپ نے وہ کلپ تو دیکھا ہوں گا جس میں ایک لڑکی تھی وہ انہوں نے سوال کیا زاکر نائک ساپ سے اور وہ جواب دہی نہیں پائے اور آئے بائیں شایئے کر کے نکل گیا اس کے بعد ہوا کیا کہ ان کو تو لگ رہو گا میں بہت بڑا کوئی سکولر ہوں پاکستان جاؤں گا پاکستانی مجھے سن سن کے جو ہے بہت قوش ہوں گے لیکن پاکستانیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ایک خلپ میں آپ کو رکھا پہ دینے والا بھی جھنم میں لینے والا بھی اگر آپ اپنے حق کے لیے اگر کوئی روک رہا ہے آگیا شوئے ہوا ہے کچھ لوگ سوئے ہوا ہے کچھ لوگ سوئے ہوا ہے کچھ لوگ سوئے ہوا ہے جب آپ کی بات آئی تو وہ کچھ لوگ سو رہے تھے سو رہے تھے اب یہ انسلٹ توبہ 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 یہ انسلٹ اگر کسی so called scholar کی ہو جائے زاکر نائے کو چاہیے چلو بھر پانی پاکستان میں لے کے اور اس میں جمپ لگا